تو وہاں پر ہمارے جانبتوں کی تعداد زیادہ تھی تو پولیس کو ریجر کو سورا پیچھے دکیل کے ہم ٹھیک چوہ تک پہنچ گئے لیکن لگتار ظاہری بات ہے ایک فستائیت کا ایک وہ مثال جو تاریخ میں نہیں ملتی ہمارے اوپر شروع تھی پرومن لوگوں پر اور اپنا آئینی حق کے مطابق پرومن انتجاج ہم نے ایک ریکار کرانا تھا چونکہ میرے پاس ڈرون بھی ہوتا ہے اور ڈرون میں آگے اور پیچھے ہم پہلے بھی تھوڑا دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ رکاؤٹوں ختم کے نہیں پتہ پتہ کرنا ضروری ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے تو آگے جا کے پیچھے آرمی تھی اور اس کے پیچھے ہمارے اس طرح بھی آرمی تھی دونوں طرف تو چونکہ فوج ہماری ہے عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری فوج سے لڑائی ہے نئی فوج سے ہمارا کوئی لڑائی کا کوئی مقصد ہے اور نہیں ہمارا کوئی ایسا ایجنڈا ہے اس بنیاد پہ جب حالات ایسے بن گئے کہ ٹکراؤ گوسیت اختیار کر گیا آگے آ کر فرنٹ پہ رینجر اور پولیس اور عوام کا عملے سامنے آگئے اور تین طرح سے ڈیریکٹ ہٹ کرنا شروع کر دی اور انہیں فائرنگ شروع کر دی تو ادجار ہی کارڈ ہو چکا تھا اس حساب سے چونکہ یہ جو لوگ ہمارے صاحبی تھے یہ ہمارے جمہداری ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے بھائی ہیں اور اس طرح کے لوگ بھی اس آرڈر کے اوپر جن کی آرڈر پہ یہ کر رہے ہیں ذاتی وہ کر رہے ہیں وہ اپنی ایک ڈیوٹی کر رہے تھے اور وہ بھی ہمارے بھائی ہیں تو کوئی ایسا جاری نقصان نہ ہماری سوچ ہے نہ ہمارے لیڈر کے اقامات ہیں اور آگے اس سے ہو یہ رہا تھا کہ ہماری جو ڈی چوک کا ہمارے اجاز کا ہم نے کرنا تھا اس میں عوام تشدد کی وجہ سے اتنی اشتہال میں تھی کہ مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید وہ ریڈ زون جہاں پہ میں جانا پہ نہیں تھا وہاں بھی ایڈر ہو جائے کیونکہ یہ والے کا ڈیوٹر ہوتا دیئے تھے تو میں نے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ جو پیچھے لوگ آ رہے ہیں ان کے لئے بھی بندوں کو بتایا کہ ہم لوگ جاتے ہیں کے پی ہاؤس مثل جاں جمارہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور کے پی ہاؤس جا کے جب ہم کے پی ہاؤس پہنچیں تو کے پی ہاؤس کے اندر رینجرز آئی جی پولیس صحابات ان کو لیڈ کر رہا تھا پسٹلز کے ہاتھ میں تھا اور انہیں ایسا دھوا بولا کے پی ہاؤس جو کہ ہماری ملکیت ہے اس صبح کی ملکیت ہے تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں اور ہی پوز کچھ نہیں ہوا فارم فورٹی سیون کو آپ دیکھ لیں نویزی میں الیکشن نہ کرانا وہ آپ دیکھ لیں اب اس طرح کی ہاؤس ٹریڈی کو لیڈ کرانا آپ دیکھ لیں تو یہ تسلسل میں ایک ایسا کام ہوا کہ گستے ہی اس نے سب سے پہلے ڈی ایس پی جو وہاں پر موجود تھا جو کہ بیسیکلی کیپی ہاؤس کا ڈی ایس پی اے سیکیورٹی کا انچارج ہے اس سے ابیوزیں لگ رہے ہیں پوچھا میرے بارے میں کہ وہ کہاں ہیں ابیوز کر کے اور اس نے جاگے سے کہا کہ جی آپ یہ کیسی لگنج کر رہے ہیں تو اس کے سر پہ دو بٹ مارکے سر پاڑ دیا اور پولیس والوں کو مرنا شروع کر دیا کھلن کھلا جو ورکر وہاں پہ تھے جو لوگ وہاں پہ تھے آسو گیس ہوائی فائری مارکوٹ ایک ایسا ماہور بنا دیا کہ جس سے جیسے اللہ معاف کرے کوئی بہت بڑے دشتگردوں ہیں یہاں پر آج تک اس پولیس نے دشتگردوں وہ اس طرح مقابلہ کے بھی نہیں کیا ہوگا اس طرح انہوں نے ہمارے پر حملہ دیا کیونکہ ان کے مقابلے کے دور کی حیثیت نہیں ہے کچھے کے ڈاکوں کے دور میں فسائل نہیں ہوتے باتیں ہمارے پر کرتے ہیں اس کے بعد جناب اس بھی کر اس باہول میں مجھے بتایا گیا کہ یہ اریس جو آپ ہی کرنے آ رہے ہیں یہ گریس کے ساتھ نہیں ہے یہ گریس اریس نہیں ہے مجھے اریس سے کوئی خوف نہیں ہے اور میں نے دیکھا اور پرکا کہ میرے اریس سے میرے صوبے کو بڑا رمسان ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت میں صوبے کا وزیراعلا ہوں تو یہ کیا پور رام ہے کہ وزیراعلا کوئی طریقے سے اس طرح بسگریس طریقے سے اریس کرنے کے لیے جو ادامات ہو رہے ہیں اس کے آگے کیا پلائن ہے اللہ علاق ہے میں وہاں سے جب یہ کروائی کر رہے تھے اور میرے دروازے توڑ رہے تھے تو میں اب آپ کو کلیر رسی بتا رہا ہوں کہ وہ کنفیوز جو میرا ایک ماحول بنا کے کچھ اپوزیشن کے لیڈرشپ کچھ منافقین کچھ پیڑ جنرلسٹ وہ جس طریقے پیش کر رہے ہیں تو میں اب آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں وہ فیکٹ جو کوئی بھی چیک کر سکتا ہے میرا مثال لام کا نام بھی دیرہا ہوں ہمارے لوگ ہیر اطمانگ ہیں ہیر اطمانگ لوگ بھی ہیں ہمارے صوبے میں کچھ بزل بھی ہیں ان کے بڑھاتا ہوں آپ کو اس نے مجھے پیچھے والے راستے سے نکال کے سامنے جو پکٹ بنی ہوئی ہیں ایک پکٹ کے اوپر جا کے مجھے میں اوپر پہنڈ گیا پکٹ کے اندر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کلیئر ہو اپنا ہائیڈور بتا رہا نہیں چاہیے لیکن میری وہ نظریہ کے ساتھیوں کے لیے ضروری ہے کیونکہ ان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے چار گھنٹے میں وہاں پہ رہا ہوں پورے چار گھنٹے یہ گھوم رہے تھے پراشیہ لے رہے تھے بھاگ رہے تھے پورا انہوں نے کارڈن کیا ہوا تھا اس دوران میں میرے پاس وہ بندہ دوبارہ جب آیا تو اس پکٹ کے میرے ساتھ ایک میرا گاڑ سمی نام کا وہ بھی تھا اس میں میں نے ان سے کہا کہ گاڑیوں نے کیا پوزیشن ہے نکلنا ہے یہاں سے تو انہوں نے کہا سمان گاڑیاں سرکاری اور آپ کی ذاتی توڑی جا چکی ہیں سارا سمان لے گئے ہیں ساروں کے ٹائر پھاڑ دی ہیں کوئی گاڑی بھی اس وقت اویلیبل نہیں ہے اور سارے پولیس بارے جو ہے ہمارے وہ سارے کے سارے انڈر کسٹریڈی ہیں اس وقت ان سب کو انہوں نے وہاں پہ ارسٹ کر کے رغمار بنایا ہوئے ہیں انکلیوڈنگ بائی سی ایسو جو کے گیسیس بھی ہے اب اس حالات میں میں نے ان سے کہا کہ ایک گاڑی برابر کرو اور اس گاڑی کو آپ کہیں بھیجو آگے مونال والی سائٹ پہ تو تقریباً اس ٹائم میں وہ گاڑی ارینج میں ٹائم ہے لگ بگ چار گھنٹے کے پاس مجھے انہوں نے کہا کہ گاڑی ارینج ہو گئی ہے اور گاڑی ارینج ہو کے اس کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ اس روح کے اوپر آپ کے لئے ویڈ کرے گی میں نے کہا ٹھیک ہے گلال نے مجھے پہنچا دیا ٹھیک ہے اب تیز بارے شروع تھی پوری لائن میں ایسے رینجر کے سارے ڈالے اور ایسے ساری کی ساری پولیس کے ڈالے میں نے اس پکٹ سے جم کیا میں چلتا ہوا اگر اس بیٹ پہ گیا میں کوئی نظر نہیں آیا اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے وہاں سے میں موہ ہو کے گیا آگے جا کے میں واق کرتا ہوا جب پہنچا پر اوپر ابھی صبح کی روشنی اس وقت تک پوری آئی نہیں تھی تو وہاں پر چونکہ کوئی کاماد رفت تھی نہیں تو میں ہر ایک دو جو گاڑیاں سرکیاں وغیرہ گزری تو جو بھی گاڑی گزر رہی تھی میں اوپر سے پتھر مار رہا تھا کہ شاید کوئی بھی روک جائے تو میں آگے پڑھ جاؤ اب اس وقت میرے پاس نہ موبائل ہیں نہ میری جیب میں ایک روپیہ ہے ایک اللہ کی ذات ہے ایک میں ہوں پھر ایک گاڑی آکے وہاں پہ جب میں نے پتھر مارے گاڑی روک گئی جب میں اس گاڑی بس گیا تو وہ وہی گاڑی تھی صاحب نے ایک مرسائکل بھی تھا اس گاڑی بھی درائیور کر رہا تھا وہ میرا ڈرائیوری افتخار میرا ڈرائیور ہے سی ایم آس کا وہ تھا اور آگے مرسائکل پہ آریف خٹک جو میرا گاڑ تھا وہ تھا اور ایک تارک میرا گاڑ ہے وہ تھا دو مرسائکل پہ تھے جب میں گاڑی میں بیٹھا تو آریف خٹک مرسائکل چلانہ شروع ہو گیا اور تارک ایک گاڑی میں ساتھ پہ آگیا اور ہم روانہ ہو گئے سرگاڑی کا جو نمبر ہے اے اے فور ٹو سکس ری سرگاڑی گاڑی تھی کے پی آس اسلام آباد کی ہم روانہ ہو گئے موٹر وے پہ ہم نے جا کر ایم ٹیک کے اوپر ہٹ کیا اس کی رسیب بھی یہاں پہ موجود ہے ایم ٹیک کے ذریعے ہم موٹر وے پہ چڑھے موٹر وے سے آگے ہم جا کر پھر جا موٹر وے سے اترے تو اب یہ بڑے مزے کی بارے سارے سن لو کچھ چیزیں میں ایسپوس کرنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں میں وہاں سے ایک ذلے کے ڈی پیو کے گھر میں پہنچ گیا رابطے تو میرے تھے ہی نہیں جب میں اسے گھر پہنچ گیا تو اسے گھر کے ادھر میں اندر چلا گیا جب میں چلا گیا وہ موجود نہیں تھا وہ موجود نہیں تھا فون پر اسے بندے نے میری بات کرائی انہوں نے بارے ناشتر تیار کرنا شروع کر دیا میں نے اسے کہا کہ مجھے سیکیوریٹی دو اور میں نے سی ایم ہاؤس جانا ہے پیشا ہوا میں ایک صوبے کا چیزیں برشنہ میں صوبے میں ہوں لیکن میں نے کہا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میں یہ گرنٹی کرنے نہیں سکتا کسی کو پتہ نہ چلے کیونکہ میں آپ کو سیکیوریٹی دوں گا تو یہ پتہ چل سکتی ہے تو میں یہ گرنٹی نہیں دے سکتا میں نے کہا ٹھیک ہے تو تمہیں گرنٹی نہیں دے سکتے تو لیو ایٹ مجھے نہیں چاہیے میں خود نکل جاتا ہوں یہ میری آرڈر پہ ہوا اس میں قصورت کا نہیں ہے میں نے خود ہی کہا کہ نہ دو کیونکہ وہ کہہ رہا تھا میں یہ گرنٹی دے سکتا اس کے بعد میں وہاں سے نکلا نکل کے ایک اس دوران میں گاڑی نے ایک پام سے ٹیلڈ ڈالوایا اس کی رسیدی موجود ہے کیمرے بہت لگے ہوئے ہیں یہ جتنی بھی رسید میں میں پتا ہوں گا ذلے آپ کو ان پہ بہت سے شانس ہوں گی ان شانس پہ وہ ٹیک کر سکتے ہیں کہ کہیں بائی پاس تھا یا کہیں کہا تھا وہاں پہ میں جا رہا ہوں اس کے بعد میں نے کوئی بریک نہیں کی پھر میں سیدھا گیا اور میں وہاں سے بڑگرام تورغر شانگلہ پھر وہاں سے سوات سوات سے نیچے پھر آتا گیا آگے کے جو میرے رسیدیں ہیں وہ میں نے ایم ٹیک اتار دیا یہ ریکارڈ پر نہ آئے سب کے ایم ٹیک کے علاوہ وہ رسیدیں موجود ہیں گاڑی کی جو رسیدوں پہ آئے اور پھر مردان نوشیرہ چار صدہ اور میں پشار بات پہنچ گیا اب نظر کی بات سنویں جب رات کو مجھے یہ پتا چکا تو صبح اٹھ کے میں نے سمجھا کہ میں اپنے ان نظریاتی دوستوں کو تیریٹی کروں اور ان کی کنفیوزن دور کروں کیونکہ جو منافق انہوں کنفیوز کر رہے ہیں یہ کلیر ہونا ضروری ہے میری ذات کے لیے نہیں میری ذات بھی تنکیز ہو جائے خیر ہے لیکن عمران خان کی تحریک کے لیے ضروری ہے میں یہ فرض سمجھتا ہوں یہ میرا فرض ہے میں نے صبح اٹھ کے آج چونکہ پلان منایا کہ میں یہ کروں گا تو میں نے اس ڈی پی او کال کیا یہ بہت زبردست بہت ہے یہ آپ کو مدد دے گی کہ یہ حالت ہے اس صبح کی اس وقت پاکستان میں سفصائیت کی اس وقت پاکستان کے اندر فیرونیت کی میں نے اسے کہا چونکہ میں تو کسی رکا نہیں ہوں تو میرے پاس تو ایک ہی تمہارے گھر کا وہ ناشتہ تمہارا وہ پی ایس او تمہارا وہ کک جسے بیسا پکچر بھی نکالی میں نے کہا پکچر بار میں اپلوڈ کرنا جب میں منظریاں پر آ جاؤں وہ اور تم تو اسے کہ کہ سیرا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میری نکلی چلی جائے گی میرا نام نہ دینا سوچو صوبے کا وزیر علیہ جس کا وہ پابند ہے اس کے وہ اندر ہے اس صوبے کے وزیر علیہ کے اوپر کہ وہ اسے گھر بغیر بتائے گیا اسے گھر گیا وہ ڈر رہا ہے کہ میری نکلی چلی جائے گی میرے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں کسے ڈر رہا ہے وہ کون ہے حکم کون کر رہا ہے حکومت اور کون اس خوف تک لے گئے لوگوں کو تو آپ ادازہ لگانے پا کیوں ہی کیا حالت ہوگی باقی ماحول کیا ہے اس صوبے کے اندر یہ تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس صوبے کی براکرسی یا اس صوبے کی پولیس یا افسران کی جب یہ حالت ہے کہ اپنے صوبے کے وزرعالہ کا اپنے گھر پہ آنا ناشتہ کرنا اپنے صوبے کے اندر وہ بتانے سے ڈر رہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے کون تو برسد کیا کرے گا فرمان صاحب کہتا ہے نا لا ادہا ادہا لا پر یقین رکھو کہ یقین ختم ہو رہا ہے لوگوں میں اس حد تک کی فیرونیت ہے میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے وزرکروں کو اپنی اس پارٹی کے لوگوں کو جو ڈٹ کے کھڑے ہیں ڈٹ کے اپنے نظریہ کے ساتھ اپنی سوچ کے ساتھ اور ہمارے جو وقت گرفتار ہوئے ہیں میں ان کی فیملیوں کو پیغام دے رہا ہوں پہلا کام جو میں نے یہاں پہنچے کیا وہ یہ کیا کہ میں نے کہا وقتوں کی لسٹے مانگاؤ اے لیفہ لوگوں کو رابطہ کیا اے لیفہ لیاوہ لوگوں کو پھلایا صحابات پیڈی والا سے رابطہ کیا سب کی لسٹے نکالو ڈٹیل نکالو ان کی زمانتیں شروع کر دو